بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہلِ بیٹک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آدھا آج ہم بیٹک کے ایک مہمان کی فرمایش پر اردو کے نامور افسانہ نگار جنابِ احمد ندیم قاسمی کا ایک دلچسپ افسانہ گھر سے گھر تک پیش کر رہے ہیں تو آئیے آج کی بیٹک شروع کی جائے حاجی مقتدر احمد کے دیوان خانے میں قدم رکھتے ہی شیخ نورس زمان کی بیوی عشرت خانم ان کی بیٹی ہما اور بیٹے وقار کا سارا روب داب سابن کے جھاگ کی طرح فشا فش غائب ہو گیا یہ لوگ جس کار میں حاجی صاحب کے ہاں آئے تھے وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر ہوائی اڈے پر کھلے دروازوں سے کھڑی ہوتی تو لوگ اسے تیارہ سمجھ بیٹھتے ہیں حاجی صاحب کی گلی میں مٹتے ہوئے ڈرائیور کو اسی لیے خاصی دقت ہوئی پھر یہ کار جتنی لمبی تھی اتنی ہم خوبصورت اور چمکیلی بھی تھی اسے دیکھ کر عام آدمی کا ایک آئے کی جی چاہتا کہ اسے چھونا اور محسوس کرنا چاہیے مگر فوراں خیال آتا کہ اس ٹھارٹ کی کار چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور پولس پکڑ کر لے جائے گی کار حاجی مقتدر احمد کے مکان کے سامنے رکھی تو باوردی ڈرائیور نے اتر کر کار کے باقی تینوں دروازے کھولے عشرت خانم، ہما اور وقار پھول میں سے بھمروں کی طرح برامت ہوئے پھر ڈرائیور نے ایک شانے بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تڑاخ پڑاخ بند کیے تو گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں میں سے جھانتی ہوئی عورتوں اور آدھی آدھی لٹکتی ہوئی لڑکیوں کے کلیجے دھک سے رہ گئے ڈرائیور بائیں ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر کلائی کو آنکھوں کے قریب لائیا اور گھڑی میں وقت دیکھا پھر اپنی سیٹ پر ویٹھ کر مونچیں مرودنے لگا حاجی مقتدر احمد کی بیوی نورن نسا نے دروازے پر عشرت خانم، ہما اور وقار کا استقبال کیا اور کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہیں پھر جب تینوں مہمان حاجی صاحب کے دیوان خانے کا ریشمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو پائیدان پر ذرا دیر کو یوں کھڑے رہ گئے جیسے آگے قدم بڑھایا تو بے عدوی کا ارتقاب کر بیٹھیں گے سب سے آگے عشرت خانم تھی انہوں نے کالین پر قدم رکھا تو ڈگ مگا گئیں جیسے فسلنے سے بچی ہیں الٹ کر انہوں نے ہما کی طرف دیکھا اور شلوار کے پائنچوں کو ذرا سا اٹھا کر سوفے کی طرف بڑھیں جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزر گیا نورن نسا نے سلپر پائیدان پر اتار دیئے اور ایک ڈگ بھر کر تخت کے پاس کھڑی ہو گئیں سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے تو وقار ایک دم پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس ایک مونڈھے پر دربان کی طرح بیٹھ گیا نورن نسا چونک کر بولی اے اے وقار میاں یہ کیا کر رہے ہو اے بہن عشرت خانم اسے سمجھائیے یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہیں مونڈھے پر ہی ٹک گیا اٹھو بیٹا اٹھو سوفے کس لیے رکھے ہیں عشرت خانم نے وقار سے کہا سن رہے ہو میاں تمہاری خالہ جان کیا کہہ رہی ہیں وقار کچھ اس طرح چل کر سوفے کی طرف گیا جیسے ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر زینہ اترا ہے اس کے بعد تکلفات شروع ہوئے تحذیب برتی جانے لگی موسم کی بلعجبیوں کا ذکر چلا پھر نورن نسا اٹھی ہائے میں نے معصومہ کو تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری خالہ جان آئی ہے وقار جو دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پر رکھ کر اور ہما کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سکڑا جیسے کہہ رہا ہے دیکھئے باجی انہیں منع کر لیجئے ہما کھڑ کھڑاتے ہوئے ریشن کے لباس کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور مسکرا کر بولی آپ تو شریف رکھئے خالہ جان معصومہ کو میں لیے آتی ہوں نورن نسا فوراں بولی نہیں نہیں ہما بیٹی تم بیٹھو میں نوکروں سے چائے لگانے کو بھی تو کہہ دوں نورن نسا سلپ پر چٹکھاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگیں تو ہما بولی دیکھا اما میں نہ کہتی تھی اسی لیے تو میں نہیں آتی تھی عشرت خانم بولی سمجھ میں نہیں آتا حاجی صاحب نے اتنی بہت سی دولت کہاں سے بٹور رکھی ہے غالیچہ دیکھئے جیسے سمندر کا جھاگ ہے ہما نے ہاتھ بڑھا کر غالیچے میں انگلیوں کی پوریں ڈبو دیں پاؤں رکھو تو تھا نہ پاؤ ایک ہزار روپے کا تو ہوگا ایک ہزار روپے کا وقار پہلی بار بولا کمال کرتی ہیں باجی دس ہزار کہیے آہستہ بولو ہما نے آہستہ سے کہا جب لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو آہستہ بولتے ہیں یوں سمجھو کہ ہر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تمہاری باتیں سن رہا ہے دس ہزار کا اگر صرف غالیچہ ہے تو اس سارے دیوان خانے کا پورا سامان ایک لاکھ سے کم کیا ہوگا عشرت خانم نے صوفے میں گھون کر پورے دیوان خانے پر نظریں دوڑائی ایک لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے موہ میں سماتی ہے جیب میں رکھو تو پھٹ کر نیچے جا پڑے ہما جو دروازے کے قریب والے صوفے پر بیٹھی تھی چمکتے ہوئے پردے کو چھو کر کہنے لگی خالص ریشم کے تو پردے ہیں پھر وہ پردے کو ذرا سا جھٹک کر بولی یہ دیکھئے ذرا سی شکن جو پیدا ہوتی ہے وہ پانی کی لہر کی طرح آخر تک چلی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہما نے پردے کو دو تین بار جھٹکا اے ہے رہنے دے عشرت خانم نے سرزنش کی کیا کر رہی ہے پردہ گر پڑے گا پھر دائیں ہاتھ کی انگوشتے شہادت سے پردے گنتی ہوئی بولی ایک دو تین چار پانچ چھے اکٹھے چھے پردے ہیں ایک جیسے کچھ نہیں تو چھے سو کے تو یہی ہوں گے ہما بولی لیجئے اور سنیے وقار تڑک اٹھا باجی تو کمال کر رہی ہے دو ہزار سے کم کے نہیں ہوں گے لکھوا لیجئے مجھ سے سوفہ دیکھئے بلکل نئے فیشن کا ہے ہما نے تفسیرہ جاری رکھا تپائیوں پر رکھے ہوئے اجائے بات دیکھئے وقار منٹل پیس پر جو حرن رکھا ہے وہ مٹی کا ہے یا لکڑی کا وقار نے ہرن کی طرف جوہری کی طرح دیکھتے ہوئے کہا نہ مٹی کا ہے نہ لکڑی کا مجھے تو کسی قیمتی پتھر کا معلوم ہوتا ہے شاید عقیق کا ہے عقیق کا عشرت خانم ہرن کو دیکھنے کے لیے آدھی اٹھ گئی بڑے بڑے گھروں کے دیوان خانے دیکھے ہیں ہما نے جھون کر کہا ایسے ٹھاٹ کہیں نظر نہیں آئے عشرت خانم ہاتھ مل کر بولی اتنے بڑے گھر کی لڑکی جانے کیسے مزاج کی ہوگی میں نے کہا تھا پہلے دیکھ داکھ لیجئے وقار نے کہا ہما سے پوچھو عشرت خانم بولی مجھے تو یہی گھسیٹے لیے پھرتی ہے تو کیا ہے امہ اس میں نقصان کون سا ہے اتنا بہت سا جہیز ملے گا ہما بولی تم بھی تو اتنے بڑے گھر کی وہو بن کر گئی تھی عشرت خانم اداس ہو گئی بتاؤ کیا ملا چپ امہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تینوں یوں سنبھل بیٹھے جیسے ان کی تصویر اترنے والی ہے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ آ رہی تھی ساتھ ہی بغل والے کمرے میں ریشمی پردے کے ادھر چینی کے برتن بجنے لگے نورن نصہ پردہ ہٹا کر بولی آجاؤ بیٹی شرمانے کی کونسی بات ہے اپنی خالہ ہے اپنی باجی ہوا ہے جن سے تو سلیمہ کے ہاں ملی تھی سب اپنے ہیں آجاؤ ماسومہ کی صورت میں ریشم اور نائلون کا ایک دھیر دیوان خانے میں داخل ہوا وقار عدب سے کھڑا ہو گیا عشرت خانم اور ہما نے ماسومہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور نورن نصہ نے ماسومہ کو وقار کے بالکل سامنے والے سوفے پر بٹھا دیا ماسومہ نے ایک دوگار سر سے کھسکتے ہوئے دپٹے کو درست کرنے کے لیے اپنا ہاتھ یوں ہالے سے اٹھایا جیسے ذرا تیزی سے اٹھایا تو ریشم کہیں نہ کہیں سے ضرور مسک جائے گا وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بدصورتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہما ماسومہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی مدر جی یا جی نہیں سے زیادہ اسے کسی سوال کا جواب نہ ملا وقار ماسومہ کو یوں چوری چوری دیکھتا رہا جیسے اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہے نور النساء ماسومہ کی سلیقہ مندیوں اور کشیدہ کاریوں کے قصے سناتی رہیں اور عشرت خانم ماشا اللہ ماشا اللہ سے جواب دیتی رہیں پھر جب لٹھے کی ساتھ ستری شلوار کمیز میں ملبوس ملازم نے بغل والے کمرے کا دروازہ کھول کر پردہ سرکایا اور سب لوگ تام گاہ میں داخی ہوئے تو عشرت خانم تو جیسے گونگی ہو کر رہ گئیں اتنی بڑی میز پر بچھے ہوئے منقش پلاسٹک پر انہیں ایسی کروکری نظر آئی جس کے بارے میں انہوں نے بازار سے گزرتے ہوئے کئی بار کہا تھا کہ ایسے ورطنوں کے لیے دو ہی جگہیں مناسب ہیں دکانوں کے شوکیس یا وزیر گزراء کی تام گاہیں مگر یہ تو حاجی مقتدر احمد کا گھر تھا جس کے بارے میں ہوا نے انہیں بتایا تھا کہ منیاری کی دکان ہے اور خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں یہ تو خاصے کھاتے کھلاتے پیتے چھلکاتے آدمی معلوم ہوتے ہیں عشرت خانم نے سوچا تام گاہ کے بڑے پن کو صرف ایک ریفریجیریٹر کی کمی نے ٹھیس پہنچا رکھی تھی یا ماسومہ کی انتہا درجے کی شرم و حیالیں ماسومہ نے نہ تو بڑے گھروں کی لڑکیوں کی طرح چہت چہت کر چائے بنائی نہ کوئی پلیٹ اٹھا کر وکار تو چھوڑ ہما اور عشرت خانم تک سے کہا کہ یہ خاص میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے نہ اس نے کسی ذرا سی بات پر بڑا سا کہکہ لگایا اور نہ اس انداز سے تاجب کا اظہار کیا کہ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر گڑ جاتی ہیں اور اس کی بھموں کے کٹیلے پنی اور آنکھوں کے ہوش ربا طول و عرض سے لے کر اس کی لمبی گردن کے مرمر تک کا جائزہ لیاتی وہ ہما اور اپنی امہ کے درمیان بیٹھی دیر تک مسلسل ایک ہی بسکٹ کو ذرا ذرا سا چکتی رہی اور پیالی میں سے ایک ایک کترہ چائے پی کر اسے یوں کوئی آواز پیدا کیے وغیر رکھتی رہی جیسے پیالی اور پرچ دونوں گتے سے بنے ہیں نورن نسا نے کہا حاجی صاحب جب ادن میں بزنس کرتے تھے وہ دنیا جہان کے اجائبات اپنے گھر میں بھرتے رہے چھے قسم کے تو چائے کے صرف روسی سٹھ تھے کافی کے تین سٹھ انہوں نے ولایت جانے والے ایک دوست کے ہاتھ جرمن کے ملک سے منگائے اور ان کی قیمت جو ادا کی اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کس کو ہوگا ایران سے وہ جس آدمی کے ہاں سے قالین منگاتے تھے وہ ان سے یوں خطو کتابت کرتا تھا جیسے حاجی صاحب ادن میں قالینوں کے سعوداغر ہیں ایک بار انہیں کھانے کے کمرے کی میزیں خریدنے کا شوق چرایا تو ایک دو سال کے اندر ساغوان کی اکٹھی پانچ میزیں جمع کر لیں میں چیخی چلائی تو بجائے اس کے کہ نیلام کر دیتے اپنے انڈریز دوستوں کو مفت میں دے آئے نیلام کرتے تو چار پانچ ہزار روپے تو ضرور آ جاتے اب آپ سے زیادہ کس کو اندازہ ہوگا کہ اگر نیلام کے دام یہ ہیں تو اصل قیمت کیا ہوگی پھر جب اتنے بڑے بنگلے ہوئے ایک تنکہ تک رکھنے کی جگہ نہ رہی اور ادھر اپنے وطن کی آزادی کے بعد انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو ساری امک کی کمائی وہیں پونے پونے بیچنا پڑی بڑے بڑے انگریز افسروں اور عرب شیفوں نے آ کر بولیاں دیں گھر سے باہر بازار لگ گیا ماسومہ اس وقت یہی کوئی چار پانچ سال کی ہوگی اسے بھی یاد ہوگا کہ اس روز کیسے سارا ادن ہمارے گھر سے باہر امڑ پڑا تھا یاد ہے بیٹی؟ جی ماسومہ مولی اور بہن عشرت خانم نورن نسا نے کہنا شروع کیا وطن واپس آ کر باہر کا دروازہ کھلا اور ساتھ سترے ملازم نے اندر آ کر پوچھا اور چائے لادو بی بی؟ نورن نسا فوراں بولی لے آؤ عشرت خانم اور ہما چلاؤٹی نہیں نہیں ابھی رکھی ہے کچھ دیر خاموشی رہی اور ملازم عدب سے وہیں کھڑا رہا سلسلہ ہی کلام جاری رکھنے کے لیے نورن نسا نے گلاہ صاحب کیا اور عشرت خانم کی طرف متوجہ ہوئی مگر فوراں سیدھی ہو بیٹھی اور بولی ضرورت ہوئی تو بلالیں گے جاؤ ملازم چلا گیا ملازم چلا گیا تو نورن نسا بولی تو بہن وہ میں کہہ رہی تھی کہ وطن واپس آ کر حاجی صاحب نے کتابیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جو اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا ادھر جس کمرے میں بھی جائیے کتابیں ہی کتابیں ٹھوسی پڑی ہیں ماسومہ اور میں کسی اور باپ کی عادی تھی سو یہ سب غریبانہ چیزیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں وہ ہم دونوں ہی کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہیں چیزیں میں نے جمع کر دی ہیں انہیں ترتیب سی لگانے کا صلیقہ ماسومہ کا ہے عشرت خانم بولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمہ بولی سلیکہ ہی تو سب کچھ ہے ورنہ مشین تو آدمی سے بھی زیادہ تیزی سے کام کر سکتی ہے وقار اپنے مکان کی چھت پر کھڑا نظر آنے لگا واپس دیوان خانے میں آ کر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے مدر ماسومہ کھڑی رہی اور اسے کھڑا دیکھ کر وقار بھی ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا پھر نورن نسا نے کہا ادھر آج میری بیٹی جمیلہ کے بچے آئے ہوئے ہیں سب سے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے ماسومہ کو اجازت دیجئے کہ جا کر انہیں سنبھالے چائے پینے میں کپڑے سان دیں گے چھوٹے چھوٹے سے ہے عشرت خانم بولی ہاں ہاں کیوں نہیں نورن نسا نے کہا میں بس ایک منٹ میں حاضر ہوئی اور بیٹی کے ساتھ باہر چلی گئی چند منٹ تک ماں بیٹی اور بیٹا چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے مینار کی سیڑھیاں تیہ کرنے کے بعد چھوٹی پر آئے ہیں تو چکرا گئے ہیں ماں بولی اممہ جی دیکھا عشرت خانم ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ باہر سے ڈرائیور کی آواز آئی بی بی جی عشرت خانم جلدی سے باہر نکلی کیا بات ہے ڈرائیور کی بات سن کر وہ بولی بس کوئی پانچ منٹ میں زیادہ نہیں ڈرائیور اپنی سیڑ پر جا بیٹھا عشرت خانم نے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دیکھا ذرا دیر کھڑی سوچتی رہی پھر دیوان خانے کے دروازے کا پردہ ہٹا کر بولی تم دونوں یہیں گھٹھو میں ایک منٹ میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں نورن نسا کے نوازوں کو ایک ایک روپیہ دیا ہو اممہ بولی ایک ایک روپیہ نہیں اممہ دو دو دیجئے گا کیوں وقار وقار بولا اممہ کی مرضی ہے دو دو دے دوں گی پر نہ جانے ہیں کتنے عشرت خانم سوچنے لگی اممہ نے بڑی ناغواری سے کہا افو اممہ کبھی کبھی تو آپ حد کر دیتی ہیں جتنے بھی ہوں پر دیجئے گا دو دو روپے عشرت خانم نے کچھ کہے بغیر پردہ گرا دیا اور آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی سیڑھیوں کے پہلے ہی موڑ پر رک گئیں کیونکہ اوپر سے نورن نسا اتر رہی تھی انہوں نے عشرت خانم کو یہاں کھڑے دیکھا تو پہلے تو حقہ وقہ رہ گئیں پھر بولی اے بہن دیوان خانم میں جا کر بیٹھئے یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے عشرت خانم نے مسکرا کر کہا یوں ہی ذرا جی چاہا کہ اوپر سے بھی ہوا ہوں دو تین منزلوں والے مکان میں گھر کا ماحول اوپر کے حصے ہی میں ملتا ہے اور میں گھرے لو عورت ہوں پھر آپ کے نواسے نواسیوں کو بھی تو نہیں دیکھا چلیے ملا دیجئے ان سے نورن نسا بزد رہی میں انہیں نیچے ہی بلائے لیتی ہوں ایک تو اوپر بچوں نے دنیا جہان کا کورا کر رکھا ہے دوسرے عشرت خانم نے اگلی سیڑی پر قدم رکھ دیا بولی تو کیا ہوا نورن نسا نے ان کو بازو سے پکڑ کر کہا آئیے نیچے ہما بیٹی اور وکار بیٹا کیا کہیں گے عشرت خانم نے نورن نسا کو کھینچا اور بولی کچھ نہیں کہیں گے میں ان سے کہہ کر آئی ہوں کہ میں اوپر جا رہی ہوں اب نورن نسا چھک چاپ عشرت خانم کے ساتھ کھولی آخری سیڑی تک پہنچی تھی کہ ماسومہ کی کھنکتی ہوئی آواز آئی اے کل سون اس زاہد کے بچے کو پکٹ یہ چائے سے سنے ہوئے ہاتھ لیے میرے کپڑوں کی طرف بڑھ رہا ہے میں نے تو اتنوں دیر تک نیچے بیٹھ کر ان کی اس طریق تک خراب نہیں ہونے دی اور یہ انہیں مدھولنے چلا ہے سلیمہ کیا کہے گی کہ یکا یک نورن نسا نے انچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر لی میری تو سمجھ میں نہیں آتا بہن کہ آپ کو کس کمرے میں لے جاؤں آج تو یہ یہاں سے وہاں تک بچوں کا گھر بنا ہوا ہے وہ اٹھا پٹک مچا رکھی ہے انہوں نے کہ اللہ میری توبہ پھر جس طرح انہوں نے یکا یک بولنا شروع کیا تھا اسی طرح یکا یک روپ گئیں اور چہرے پر ایسی کیفیت تاری کر لی جیسے کان لگا کر کچھ سن رہی ہیں عشرت خانم نے اپنی ویزبان کو ایک لمحہ غور سے دیکھا پھر بولی ادھر بچوں کے پاس چلتے ہیں ہائے بہن وہاں تو نورن نسا جیسے رونے کے قریب پہنچ گئیں مگر عشرت خانم کو بڑھتا دیکھا ان کے ساتھ بولی اے ہے بیٹی کپڑے بدل لیے عشرت خانم دروازے کے سامنے جا کر بولی اور نورن نسا نے قدم روک لیے جیسے اپنی بیٹی سے ان کا پردہ ہو میلی داغی دیواروں اور جالوں بھری چھت والے اس کمرے کے دروازے پر پرانے دوپٹے کا ایک ادھورا سا پردہ لٹک رہا تھا جس کا ایک سرہ اٹھا کر کے وار سے اٹکا دیا گیا تھا کمرے کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی ادوائن کا ایک کھٹولہ پڑا تھا جس پر معصومہ کے ریشمی لباس کا ڈھیر رکھا تھا اور پائنتی کے پاس پانچ چھے برس کا ننگا زاہد کھڑا چائے سے سنی ہوئی انگلیاں چوس رہا تھا اکھڑے ہوئے سمنٹ کے فرش پر مختلف عمروں کے پانچ لڑکے لڑکیاں بیٹھے چائے پی رہے تھے چائے ایک کالی بھجن پتیلی میں تھی چائے پینے والوں میں سے کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا تو کسی کے سامنے مراد آبادی کٹورہ رکھا تھا ایک بچے کے ہاتھ میں چینی کی پیالی تھی جس کی دستی ٹوٹ چکی تھی ایک لڑکی نے ہاتھوں کو چائے کی تپش سے بچانے کے لیے المونیم کے ایک ٹیڑے میڑے گلاس کو اپنی فراک میں لے کر اسے دونوں ہاتھوں میں یوں اٹھا رکھا تھا کہ اس کا ننہا سا پیٹ دکھائی دے رہا تھا پڑی لڑکی کلسون کے سامنے ایک پلیٹ میں لال شکر رکھی تھی جسے مکھیوں نے سیاہ کر ڈالا تھا وہ کرے ہوئے کناروں والی ایک پرت میں چائے پی رہی تھی ماسومہ میلی چیکٹ چلوار اور قمیس پر ایک چھلنی چھلنی دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں یوں کھڑی تھی جیسے اسے چھو لیا جائے تو گر پڑے گی اس کی لمبی سیاہ آنکھوں میں خوف گز گیا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر نیل پڑ رہے تھے اشرتانم دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی پھر مسکرا کر نورن نسا کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھی وہ پکاری اے بہن نورن نسا جواب نہ پا کر سنجیدہ ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھ گئی ساتھ والے کمرے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی اس کے دروازے پر پہنچیں تو دیکھا کہ نورن نسا جلدی جلدی سے برتن سمیٹ رہی ہیں بہن انہوں نے کہا اور نورن نسا سنناٹے میں آ گئی پھر بولی یہ باورچی خانہ ہے مگر بچوں نے آج اسے کبار خانہ بنا رکھا ہے ہائے بہن مجھے تو پھر وہ خاموش ہو گئی ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو خاموش ہو جاتا وجہ یہ تھی کہ اشرت خانم ہس رہی تھی ماسومہ پرلے دروازے میں سے ڈری ڈری جھانک رہی تھی جیسے وہ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہے جس کی ایک دو ہی لمحوں کے اندر مخالف سمت سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہونے والی ہے اشرت خانم ہسے جا رہی تھی اور اب پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی ہائے میرے اللہ وہ بڑی مشکل سے بولی توبہ ہے انہوں نے بڑی محنت سے ہسی پر کابو پاتے ہوئے کہا اور پھر سامنے دیکھا نورن نسا کے ایک ہاتھ میں پتیلی اور دوسرے ہاتھ میں اپنا سر تھا اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی ہے اشرت خانم پر ہسی کا ایک اور دورہ پڑا وہ بولی اے بہن معاف کرنا آپ نے یہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور یہ پچکی ہوئی پتیلیاں پہلے کیوں نہیں دکھائیں یہ کالی میلی دیواریں اور یہ پرانے دوپٹے کے پردے آپ نے اوپر کیوں چھپا رکھے چھے یہ ننگے اور عد ننگے بے دھلے بے نہائے بچے وہ ٹوٹا ہوا کھٹولا اور یہ بے کنڈے کا تبوا اے بہن مورن نسا آپ نے یہ سب کچھ سے کیوں چھپایا اور ذرا ادھر تو ہٹیے اشرت خانم اٹھ کھڑی ہوئی وہ کیا رکھا ہے اچھا تو وہ تام جینی کی چوٹ لگی پلیٹے ہیں جن کے کناروں پر چنے کی دال اب تک جمی ہوئی ہے ادھر معصومہ بیٹی کے کمرے میں جو چار پائی رکھی ہے اس کی ادوائن کو پورا کرنے کے لیے رسی کے ساتھ کسی کا کمر بند بھی تو باندھا گیا ہے اشرت خانم نے یہاں رکھ کر دو تین قہقہیں مارے پھر آنکھیں پہنچنے کے لیے اپنے دو پٹے کو ابھی آنکھوں تک نہیں لے گئی تھی کہ وہ نورن نسا کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی جیسے گھنی دھنج میں راستہ ڈھونڈ رہی ہو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی بہن اشرت خانم باورچی خانے میں داخل ہو کر نورن نسا کے پاس بیٹھ گئیں نورن نسا کے ہاتھ پہر تھنڈے ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں سے بین آئی جیسے چوس لی گئی تھی اشرت خانم نے کہا دیکھئے بہن مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے نیچے سیڑھیوں میں الگ سے نورن نسا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں تو ان کی ریڑ کی ہڈی میں سے چٹاک پٹاک کی دو تین آوازیں آئیں جیسے تیز ہوا میں خشک ٹہمیاں ٹوٹ رہی ہو اشرت خانم موہ میں دوپٹے کا ایک پلو ٹھونسے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر چند سیڑھیاں اتر گئیں پھر رکھ کر اوپر دیکھا نورن نسا برسوں کے مریضوں کی طرح سیڑھیوں کے جنگلے کے سہارے آہستہ آہستہ اتر رہی تھی جب وہ اشرت خانم کے قریب آئیں تو آنکھیں جھکا کر اترتی چلی گئیں مگر اشرت خانم نے انہیں بازو سے پکڑ کر روٹ لیا پھر انہیں اپنے مقابل کھڑا کر کے موہ سے دوپٹہ نکالا اور بجائے بولنے کے ہسنے لگی جوتیاں مار لیجیے بہن اشرت خانم نورن نسا کی کہیں دور سے آواز آئی پر یہ جو آپ کی ہسی نورن نسا آگے کچھ نہ کہہ سکیں کیونکہ نیچے کسی نے دروازے پر دستک دے دی نورن نسا بھڑک کر تیزی کے ساتھ نیچے اتریں جب تک وہ سیڑیاں اترتیں ایک لڑکے نے دروازہ کھولتے ہی کڑک کر کہہ دیا بی بی جی سلام آپ آجی کہہ رہی ہیں کہ جب مہمان چلے جائیں تو ہمیں جلدی سے بتا دیجئے گا کہتی ہیں کالین اور سوفے اور پردے بے شک کل تک رکھے رہے برتن اور سجاوٹ کی چیزیں ہم آج ہی واپس منگا لیں گے صبح صدیرے ہمارے ہاں بھی مہمان آ رہے ہیں نورن نسا آخری سیڑھیوں پر جنگلے کو مٹھی میں دوچے کھڑی تھی انہوں نے صرف گردن کی جنبش سے اچھا کہا لڑکا دھڑ سے دروازہ بن کر کے چلا گیا اور نورن نسا آخری سیڑھی پر جیسے گر پڑی ڈرائیور عشرت خانم زور سے پکاری دیوان خانے کا پردہ ہٹا اور اندر سے جھانکتے ہوئے ہمہ نے پوچھا کیوں امہ جی کیا ہے عشرت خانم بولی میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے تم اندر بیٹھو اور دیکھو صوفے پر احتیاط سے بیٹھو کپڑوں میں شکن نہ آئے تمہاری سہیلی کیا کہے گی کہ مانگ کر پہننے کو لے گئی اور گنجلا کر واپس کیے ہمہ کے سینے پر عشرت خانم نے جیسے مکہ مار دیا وہ تیورا کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی امہ عشرت خانم نے نورن نسا کے پاس آخری سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا بڑی بے لحاظ ہوتی ہیں اس زمانے کی لڑکیاں مانگے کہ کپڑے یوں پہنتی ہیں جیسے باپ نے خرید کر دیئے ہیں پھر وہ ہسنے لگی اور ادھر پہلی بار نورن نسا کے ہنٹوں پر ایک مسکراہت کا پرتاو پڑا عشرت خانم نے اٹھ کر باہر کا دروازہ کھول دیا اور بولی ڈرائیور ڈرائیور سامنے آیا تک بولی بھائی دیکھو تم کار واپس لے جاؤ ہم لوگ تانگے سے آ جائیں گے بیگم صاحب کو سینما دیکھنے جانا ہے تو یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ کار کے مالک تو دوسروں سے کار مانگتے پھریں اور جو ایک گھنٹے کے لیے مانگ کر لائے تھے وہ اس پر قبضہ جمع بیٹھیں کہنا بہت بہت شکریہ پھر پانچ روپے کا ایک نوٹ بڑھا کر بولی یہ لو تمہارا انام ڈرائیور سلام کر کے پلٹ گیا تو عشرت خانم دروازہ بند کر کے ہسنے لگی پھر وہ اسی طرح ہستی ہوئی بڑھیں اور نورن نسا سے لپٹ کر بولی اے بہن نورن نسا خدا کے لیے ہسیے کیا یہ ہسی کی بات نہیں کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر جائے تو اپنے ہی گھر جا نکلے اور بہن میری معصومہ بھی اپنے گھر سے چلے گی تو اپنے ہی گھر جائے بھی اب نورن نسا کھل کر مسکرہ رہی تھی باہر کار سٹارٹ ہوئی اور ڈرائیور نے رخصت کا ہون دیا تو وہ کار جھپٹ کر دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور بولا امہ جی کار تو جا رہی ہے عشرت خانم بولی جا رہی ہے تو جانے دو کیا یہ تمہارے باپ کی کار ہے وہ کار تیورا کر پیچھے ہٹ گیا اور نورن نسا پہلی بار قہکہ مار کر عشرت خانم سے لپٹ گئی اسی وقار اور ہما کو ایک بار پھر دیوان خانے کے دروازے پر کھینچ لائی جہاں وہ ریشمی پردہ ہٹا کر بلوں کیسی گول گول حیران آنکھوں سے دونوں کو تکنے لگے اوپر سیڑھیوں کے پہلے موڑ پر معصومہ کھڑی نیچے یوں دیکھ رہی تھی جیسے مداری نے ٹوکری کے نیچے جلا ہوا کاغذ رکھنے کے بعد اس سے کبوتر نکال لیا ہے اور عشرت خانم کہہ رہی تھی ہائے بہن نور النساء میرے تو پیٹ میں بل پڑ گئے قسم قرآن مجید کی پسینہ سرخی پورڈر بہا لے جائے تو نیچے سے کیسے سچے اور کھرے چہرے نکل آتے ہیں ہائے مجھے کتنا پیار آ رہا ہے آپ پر آئیے ذرا دیر کو اوپر باورچی خانے کے ننگے فرش پر جا بیٹھیں مجھے چھتا